امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغر کے خطبہ نمبر اٹھاون میں ارشاد فرماتے ہیں آپ کا یہ کلام خوارش سے متعلق ہے حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم پر سخت آنٹھیاں آئیں اور تم میں کوئی اصلاح کرنے والا باقی نہ رہے کیا میں اللہ پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر جہاد کرنے کے بعد اپنے اوپر کفر کی گواہی دے سکتا ہوں پھر تو میں گمراہ ہو گیا اور ہدایتی آفتہ لوگوں میں سے نہ رہا تم اپنے پرانے بدترین ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنی ایڑیوں کے نشانوں پر پیچھے کی طرف پلٹاؤ یاد رکھو کہ تمہیں میرے بعد چھا جانے والی زلت اور کاٹنے والی تلوار سے دوچار ہونا ہے اور ظالموں کے اس وطیرے سے سابقہ پڑنا ہے کہ وہ تمہیں محروم کر کے ہر چیز اپنے لیے مخصوص کر لے